موسیقی نیوزیٹین نے تو اس کے لیے ایک مہم بھی شروع کی ہے ہیشٹیک ماسک پہنو انڈیا یہ ماسک تب تک نہ اتاریں جب تک آپ یہ تیع نہ کر لیں کہ آپ لوگوں سے بلکل الگ ہیں ایک سرکشت جگہ پر ہیں جیسے ہم اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں کیونکہ کرونا کے خلاف اس لڑائی میں اس وقت یہ ماسک کی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور ایک بڑی خبر بھی اس وقت آ رہی ہے جمہو میں ہوئے دھماکوں سے جڑی ہوئی یہ خبر جانکاری مل رہی ہے کہ اس حملے کے لیے دو ڈرون کا استعمال کیا گیا تھا نیوزیٹین کے نتیش کمار کی خبر کے مطابق دو ڈرون کی آوازیں لوگوں نے سنی بھی تھی اس کے علاوہ چار ویسپوٹک دھماکے کے جگہ پر گرائے گئے جن میں سے دو میں ہی ویسپوٹ ہو پایا دو میں نہیں نیوزیٹین کے نتیش کمار کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ ڈرون پاکستان سے اڑ کر یہاں آئے ہوں یا پھر سمگلنگ کے ذریعے ڈرون کے الگ الگ حصے بھارتی سیما میں لائے گئے ہوں اور پھر یہاں حملے کے لیے انہیں اسیمبل کر کے استعمال کیا گیا ہو ان تمام آشنکاؤں کے مدنظر یہ تفتیش بھی آگے جاری ہے نیتیش کمار ہمارے سیوگی ہم سے سیرے جڑ رہے ہیں نیتیش کیا اور پتا چل پایا چار ویسپوٹک تھے دو میں ہی دھماکا ہوا دو میں نہیں ہو پایا آخر کس وجہ سے کیا پتا اور چل رہا ہے دیکھئے جو ابھی دھیرے دھیرے کر کے کچھ انفرمیشنز اور آ رہی ہیں تو اس کے مطابق جو نشانہ تھا وہ ہو سکتا ہے کہ ہلیکاپٹر ڈیسپرشل پارک اس کو کہتے ہیں جہاں پر ایک ہلیکاپٹر کھڑا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے کہ انٹینڈڈ ٹارگیٹ وہی رہا ہو اور انہیں پتا ہو باقاعدہ اس کے بارے میں انفرمیشن جھٹائی گئی ہو اور وہی ٹارگیٹ رہا ہو لیکن وہ مصفائر کر گیا ٹارگیٹ تو یہ ایک انفرمیشن کے دوران ایسی آشنکہ جتائی جاری ہے کہ انٹینڈڈ ٹارگیٹ ہلیکاپٹر جو ڈیسپرشل پارک تھا وہی تھا اس کے علاوہ اور بھی جانکاریاں جھٹائی جاری ہیں پرشاند دو لوگ جو اس میں انجیڈ ہوئے ہیں اس میں ایک کو سپلنٹر انجیری ہے بیک سائیڈ میں ایرمین اسطر کا عدھکاری ہے وہ ایرمین اسطر کا ایر فورس کا کرمچاری ہے اس کو لگے لیکن سارے خطرے کے باہر ہیں دوسرے کو مائنر انجیری آئی ہے تو ابھی یہ سب جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں لیکن انویسٹیگیشن میں ابھی تک کچھ جو کلوز ملے ہیں اس کے بارے میں ایجنسیاں ٹائٹ لیپٹ ہیں زائر طور سے رہنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ انویسٹیگیشن پر اس کا اثر پڑے جی لیکن کیا اس میں کوئی آشنکہ ہے کیونکہ سپیشل فورس کے جوان اگر وہاں پہنچتے ہیں تو آگے بھی سلسلے وار کوئی اور گھٹنا ہو سکتی ہے اس سے پہنی نظر رکھنے کے لیے پروٹیکشن کے لیے اب اور کوئی ایتیاتی قدم اٹھائے جا رہے ہیں دیکھیں یہ سپیشل فورسز کا پہنچنا وہاں پر ایک یہ اس کا سگنیفیکنس سے ہی ہے کہ آگے ان کو کچھ اس طرح کے اگر آشنکہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ایگزیکیوٹ کیا ہو جنہوں نے اس پلان کو وہ ابھی بھی ایر فورس ایریا پر نظر رکھے ہو یا پھر کچھ آپریشن کچھ خاص آپریشن ایریا کو سنیٹائز کرنے کے لیے ان سب کے پرپس سے وہاں پر اسپیشل فورسز کو بلائے گیا حالانکہ ایر فورس کے گرور کمانڈوز ہوتے ہیں جو کی ویل ایکپٹ ہیں اور ان سب چیزوں کے لیے وہ کمپیٹنٹ بھی ہوتے ہیں لیکن ایر فورس یہ جو اسپیشل فورسز ہیں ہو سکتا ہے ان کے ساتھ مل کر کوئی ایریا کا پلان رکھا گیا ہو ابھی کچھ آشنکہ جتائی جا رہی ہو کہ ہو سکتا ہے کسی علاقے میں کوئی آتنگوادی ہو یا کوئی نیو ہو رہا پورے ایریا کو سنیٹائز کرنے کے لیے کسی طرح کی کوئی کوتا ہی نہ ہو اور کسی بھی طرح کی آشنکہ کو رولاؤٹ نہیں کیا جا رہا ہے ایسی لیے کوئی کوتا ہی بھی نہیں بڑھتی جا رہی ہے لیکن تیاری آگی کی کیا اس گھٹنا کے بعد سندیب جو آپ کے پاس جانکاری آ پا رہی ہو رکشہ ویبھاگ سے جوڑی ہوئی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ تلاشا جائے گا کہ یہ گھٹنا جو ہے اس کی پلاننگ کب سے ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے انٹلیلیجنز انپوٹ ہوتے ہیں جو کی الگ الگ ملٹی ایجنسیز سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں اپنے اپنے لیول پہ گھٹا کرتی ہیں جس میں ٹیکنیکل انٹلیل ہوتا ہے جس میں ہیون انٹلیل ہوتا ہے تو اب اس کے بعد یہ جتنے بھی پرانے پچھلے ایک مہینے کے اندر جتنے بھی ایسے انپوٹ آئے تھے ان انپوٹ کو کھنگالا جائے گا کیا کسی انپوٹ میں اس طریقے کا کوئی ذکر تھا اور اگر تھا تو اس کو لے کر کس طریقے کی کاروائی کو انجام دیا گیا یہ تو ایک الگ فیز ہو گیا کہ انویسٹیکیشن کا ایک پارٹ ہے لیکن ابھی فیلحال جو ہے کوشش یہی کی جارہی ہے کہ اس پورے علاقے میں خاص طور پر کہ اس پورے ایریا میں سینٹائز کیا جائے خاص طور پر کہ ایر بیس کے آس پاس ایر بیس کے باہر کے وال پیرامیٹر کے آس پاس اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تاکہ کوئی اگر کوئی ایکسا ایکسپلوزف وہاں پہ موجود ہے تو اس کو نشکری کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ اس کے آس پاس کیا کسی طریقے کی کوئی مومنٹ جو ہے جیسے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ مومنٹ دیکھی گئی ہے تو کیا واقعی اس کے آس پاس کوئی مومنٹ ہو کیونکہ ایک بار اس طریقے کی اٹیک کرنے کے بعد جو ہے پاکستان کے جو سمرتیت آتنکی ہیں اور جس نے بھی اس کو انجام دیا ہے اس کو اتنا تو پتا ہے کہ دوبارہ وہاں پہ اس طریقے کا کوئی بھی جوکھی مول لینا وہ بلکل نہیں چاہے گا اس بات پر بھی خاص دھیان دیا جا رہا ہے کہ اب اس طرح سے کوئی اور ناپاک حرکت نہ کر سکے آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ لیکن اس بیچ دلی سے سپیشل فورس کی ٹیم بھی جمہو ائرپورٹس سٹیشن پہنچ چکی ہے اور ساتھی ساتھ ائر فورس سٹیشن کی سرکشہ کو کڑا کر دیا گیا ہے اس پورے معاملے کی جانچ اینائیے کر رہی ہے اور اس کے علاوہ دوسری سرکشہ ایجنسیاں بھی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے دھماکوں کی جگہ پر ثبوت جھٹانے کے لیے ایفیسل کے ٹیم دھماکے والی جگہ پر پہنچی ہوئی ہے ثبوت جھٹانے کے کوشش میں اور اس کے علاوہ اب سرکشہ اور زیادہ پختہ کر دی گئی ہے خاص بات یہ ہے کہ اینائیے کے ٹیم موقع پر پہنچ چکے اینائیے کے ڈی جی بھی کلدیب سنگھ وہاں موقع پر پہنچ چکے ہیں جو سی آر پی ایف کے ڈی جی کی ذمہ داری بھی سنبھال رہے ہیں لیکن ایفیسل بھی وہاں موقع پر پہنچی ہوئی ہے یہ پڑتال کرنے کی کوشش کی جاری کہ کس طرح کے ویسپوٹک کا استعمال ان دھماکوں میں کیا گیا ہے کس طرح کی موڈس اوپرینڈی تھی اور اس کے حساب سے پھر اس انویسٹیگیشن کو آگے بڑھایا جائے گا لیکن ایئر فورس سٹیشن پر اب سپیشل فورس کی ٹیم بھی پہنچ چکی ہے اور سپیشل فورس کے یہ جوان وہاں تینات ہو چکے ہیں تاکہ سرکشہ کو اور زیادہ پختہ کیا جا سکے اور جتنی جانچ کرنے والی ایجنسی ہیں انہیں پورا سہیوگ بھی اس میں مل سکے نتیش ہمارے سہیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنیوں نتیش اب سپیشل فورس کے جوان اگر وہاں پہنچ رہے ہیں کتنی بڑی مدد اس پوری پرکریہ میں اب اس سے ملے گی دیکھیں ظاہر طور سے ہمارے کولیگ سندیپ نے بھی بتایا کہ پورا ایریا کو سنیٹائز کرنے کا آگے یہ اتنی بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے اس پر سوال سیکیورٹی پر اٹھتے ہی ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی کوئی گھٹنا آگے نہ ہو کوئی پورا ایریا کو کیسے سنیٹائز کیا جائے ابھی بھی کوئی لوپھول ہے وہاں کے سیکیورٹی میں اس طرح کے لیے سپیشل فورسز کامپیٹنٹ ہوتی ہیں حالانکہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ گھرول کمانڈوز بھی وہاں پر ہوتے ہیں ہر ایک ایر فورس سٹیشن کے نجھے وہ بھی کامپیٹنٹ ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ مدد کے لیے سپیشل فورسز کی جررت ہو یا کوئی ایک تنگ ٹینک وہاں پر کام کر رہا ہو جس میں جو کچھ ایریا کو ڈومنیٹ کرنے کے لیے یا ایریا کو سنیٹائز کرنے کے لیے اس میں الگ طرح کا ایکسپیٹائز رکھتی ہو سپیشل فورسز تو اسی لحاظ سے وہاں پر بھیجا گیا ہے اور پرشانت میں ابھی تھوڑا دیر پہلے میں نے بھی بتایا تھا کہ وہاں پر جو ٹارگیٹ تھا وہ ایسیسمنٹ کیا جا رہا ہے ایجنسیز کو دورہ کہ ہلیکاپٹر ڈسپرسل پارک جو وہ اٹیک کا ٹارگیٹ ہو سکتا تھا وہ مصفائر کر گیا وہ وہاں پر جہاں پر گرنا چاہیے تھا ایکسپلوسیو وہاں پر نہیں گرا وہاں پر ہلیکاپٹر ڈسپرسل پارک میں ایک ہلیکاپٹر کھڑا ہوا تھا تو شاید انٹینڈٹ ٹارگیٹ وہی رہا ہوگا ابھی تک جو سورکشہ ایجنسیوں کا ایسیسمنٹ ہے جو جانچ میں جھوٹی بھی ہیں ایجنسیاں ان کا ایسیسمنٹ ہے ہی بلکل اور اسی لیے اب یہ تفتیش آگے بڑھ رہی ہے اور تمام ایجنسیاں اس تفتیش کو آگے بڑھا رہی ہے لیکن جمبو ایرفو سٹیشن میں ہوئے دو دھماکوں سے جڑی ہی ایک اور بہت اہم خبر اس دھماکے کے معاملے میں دو سندگدوں کو حراست میں لیا گیا ہے نیوزیٹین کے پون شرما کی خبر کے مطابق اس بلاسٹ کے معاملے میں دو سندگدوں کو حراست میں لے کر پوچھتا اچ کی جاری ہے سورکشہ ایجنسیوں دونوں سے باریکی سے پوچھتا اچ کر رہی ہے بم نیروتھک دستا اور ایف ایس ایل کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچی ہوئی ہے اس کے علاوہ این آئیے کی ٹیم بھی موقع پر موجود ہے اور این آئیے کے ڈی جی کلدیب سنگھ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور باریکی سے پورے معاملے کی چھان بھی ان کی جاری ہے جمہو دھماکوں سے جلی ایک اور بڑی اہم خبر اس وقت آ رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ جمہو ائرپورٹس سٹیشن پر ویس پھوٹک گرانے کے لیے ڈرون کو نکی طوی علاقے کی طرف سے بھیجا گیا ہوگا نیوز ایٹین کے پون شرما کی خبر کے مطابق نکی طوی علاقہ پاکستان کی سیما سے صرف پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور آشنگ کا یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ ڈرون بھیجنے کے لیے بھی اسی راستے کا استعمال کیا گیا ہوگا پہلے گھسپیٹ کے لیے بھی اسی نکی طوی روٹ کا استعمال کیا جاتا رہا ہے دھماکوں کے بعد ڈرون غیاب ہو گیا نیوز ایٹین کے پون شرما کی خبر کے مطابق ائر فورس سٹیشن پر لگے ٹاور اور مستعد سرکشہ بلوں کی وجہ سے ڈرون اس جگہ پر دھماکہ نہیں کر سکے جہاں وہ کرنا چاہتے تھے سندیب اگر اس طرح کی آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو پلاننگ رہی ہوگی دھماکے وہ وہاں پر نہیں کر سکے لیکن سندگ دھوں سے بھی پوستاج کی جاری ہے جنہیں حراست میں لیا گیا ہے کس طرح کی اب اپ ڈیٹ مل پا رہی ہے دیکھیں جو ابھی فیلال جانکاری ملی ہے اس کے مطابق یہ جو ڈرون کے ذریعے جو ہے بوم پلان کیا گیا تھا بتا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوکل ہی بنایا گیا تھا یعنی کہ اس کو لوکل ہی تیار کیا گیا تھا جس میں ایک کروڈ بوم کو ایک کواڈ کافٹر میں ٹیپ کے ذریعے بان دیا گیا تھا اور اس کے بعد اس میں جو پیپر کٹر ہوتا ہے اس پیپر کٹر کو جو ہے اس جگہ پر جو ہے کیمرے کے آس پاس فکس کیا گیا اور جیسی ہی اس کو اس لوکیشن تک پہنچایا گیا اور اس کے بعد کیمرے کا مومنٹ ہوا تو پیپر کٹر سے وہ کٹ گیا اس کی جس سے لٹکایا گیا تھا بوم کو اور اس کے بعد وہ نیچے آگے بلاسٹ ہوا ایسی ایک تھیوری ابھی آ رہی ہے اسی وجہ سے کیونکہ اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی زیادہ کی اگر ٹیرریسٹ جو ہے اس کا استعمال کرتے تو ظاہر سے بات ہے کہ بہت ساری چیزیں اب دھیرے دھیرے باہر نکل کے آ رہی ہے جس میں اب یہ صاف ہو رہا ہے کہ جو خبریں آ رہے ہیں کہ یہ جو جو کواڈ کافٹر تھا اس میں کروڈ بوم جو ہے وہ باندھا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو آپریٹ کیا گیا مینولی آپریٹ کیا گیا اس کو اور اس کے بعد جو ایک جو لوکلی جس طریقے کا ایک سسٹم انہوں نے تیار کیا اور اس کے بعد جو ہے بوم کو وہاں ڈراؤپ کیا گیا تو یہ کئی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جمعو کے علاقے میں بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جہاں پہ روہنگیا بھی شامی موجود ہیں وہاں پہ ان کی بھی پریزنس بھی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی اس طریقے کی چیزیں سامنے نہیں آئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لگاتار پاکستان جو ہے وہ ان علاقوں میں روہنگیا شرنارتی رہ رہے ہیں چوری چھپے ان کی جو ہے مدد کے لیے جو ہے وہ باتیں کرتا رہا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی دھیرے دھیرے آ رہی ہیں لیکن ابھی یہ کتنی پوشٹ ہیں یہ کہنا بہت مشکل ہے لیکن اتنا ضرور ہے اور اسی کی پوشٹی کے لیے ایجنسیز لگاتار پڑھتال کر رہی ہیں پوچھتاچ کر رہی ہیں جمہو ایئر فوز سٹیشن میں ہوئے دھماکی کی جانج کے لیے کیونکہ اینائیے کی ٹیم بھی اب وہاں پہنچ چکی ہے جہاں یہ دھماکہ ہوا تھا اور اس کے علاوہ ایف ایس ایل کی ٹیم بھی ہے بم نیرودھک دستہ بھی وہاں پر پہنچا ہوا ہے اور دھماکی کی جگہ پر وہ موجود ہیں اور اپنی اپنی وششگیتہ کے آدار پر ذمہ داریوں کے آدار پر وہ تفتیش بھی کر رہے ہیں بیتی رات قریب ایک بچ کر چالیس منٹ پر دھماکہ یہ ہوا تھا دو لوگ اس میں گھائل بھی ہوئے ہیں اور آشنکہ یہ ہے کہ اس دھماکے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے سندیب بول ہمارے سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سندیب ڈرون کا استعمال کیا گیا تھا لیکن خبر اگر یہ آ رہی ہے کہ اس میں دو ڈرون استعمال کیے گیا ہوں گے چار دھماکے یا ویسپوٹک لائے گئے تھے لیکن ایک اسی علاقے میں ملا ڈرون ہے کیا دوسرا پوری طرح سے ناکام رہا اور یہ وہ ہو سکتا ہے کس طرح کی تفتیش میں پہلے آشنکہ ظاہر کی جا رہی ہے دیکھیں یہ بات تو صاف ہو گئی ہے ڈی جی پی نے صاف کر دیا ہے کہ اٹیک جو ہے یہ ڈرون کے ذریعے ہوا ہے تو اب باقی کی تھیوریز جو ہیں بلون والی تھیوری یا ہین گرینٹ فیکنے والی تھیوریز وہ اب دور ہٹ جاتی ہیں کیونکہ خود آدھیکاری طور پر یہ بات کہی جا چکی ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب جس طریقے سے اس ڈرون کا استعمال کیا گیا ظاہر سی بات ہے کہ دو ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ دو الگ الگ جگہ پہ یہ ایکسپلوزیف گرے ہیں کیونکہ اس ڈرون کو جو آپریٹ کیا جا رہا تھا جو ہماری جانکاری ہے وہ آسپاس کے علاقوں سے ہی آپریٹ کیا جا رہا تھا اور اس کو باقاعدہ اور جو ابھی فلا جانکاری ہے اس میں جو ہے کروڈ بوم کی خبر آ رہی ہے کہ اس کے اندر کروڈ بوم کے ذریعے اس دھماکے کو انجام دیا گیا تو بہت سارے ابھی اور ایسے تتیں ہیں جو دیرے دیرے سامنے آ رہے ہیں اور جس طریقے سے اس بوم کو بنایا جو بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اس بوم کو بنایا ہے کہ کوارڈ کاؤپٹر لے کر اس سے ٹیپ کے ذریعے کر کروڈ بوم کو اس میں لٹکایا گیا اس کو لٹکایا گیا اور ساتھ جو پیپر کٹر جس کو پیپر کٹر اس کو کیمرے کے آس پاس اس کو فکس کیا گیا اور جیسی ہی ایک لوکیشن تک وہ پہنچا اور اس کے بعد جیسی کیمرہ کا موومنٹ ہوا تو پیپر کٹر اپنے آپ ہی موو ہوتے ہوئے اس نے اس تھریڈ کو کاٹ دیا یہ شروعاتی پڑھتال میں اس طرح کی آشنکہ ظاہر کی جا رہی ہے لیکن باریکی سے پڑھتال اس کی چل رہی ہے نتیش لیکن اگر یہ بات مانا جائے کہ دو ڈرون اس میں استعمال کیے گئے تھے کیا شروعاتی تفتیش میں یہ مانا جائے کہ وہ اپنا ٹارگٹ مس کر گئے ہیں یا محض ٹرائل بیس پر اس طرح کی ہی حرکت ان کی منشا تھی دیکھیں دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں اس میں شروعات میں جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو جو ٹرائل کے طور پر دیکھا گیا کہ کتنا ڈیمیج ہوتا ہے کس طرح کا فیوچر کے لئے کچھ انہوں نے سوچ رکھا ہوگا یا جس طرح سے لو انٹینسٹی بلاسٹ ہوا ہے وہاں پر حالانکہ ایک چیز پرشاند بتاؤں جو وہاں پر لوگ موجود ہیں جو آفیسرز ہیں ان کا صاحب طور سے کہنا ہے کہ اس کی جو آواز بہت دور تک سنی گئی جو دھماکہ ہوا تقریباً ایک کلومیٹر کے چھتر میں اس کی آواز جو سنی گئی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے ٹرائل کے طور پر اس کو دیکھ رہے ہوں گے جو بھی اس کو آپریٹ کر رہا ہوگا کہ کتنا ڈیمیج ہوتا ہے اور اس کے حساب سے پھر آگے کی پلاننگ انہوں نے کچھ کر رکھی ہوگی لیکن اتنا ضرور ہے اب تیہ ہو گیا جیسے on the record اب دی جی پی جو ہیں جمہو کشمیر کے دلوارک سنگھ نے بول دیا ہے کہ ٹو ڈرونز ویٹ پیلوٹس پیلوٹس میں ایکسپلوسی پیلوٹس کے طور پر استعمال کیا گیا تھا کیونکہ دو الگ الگ جگہ پر یہ بلاسٹ ہوئے ہیں تو یہ ڈرون کا استعمال کی بات اب کاری کاری جو کنفرم آ رہی تھی کس طرح کنفرم ہو گئی ہے کس طرح کا ڈرون تھا کتنا اس کی کیپیسٹی تھی کیا چیزیں اس میں استعمال کی گئی تھی یہ ساری چیزیں تو جانچ کے بات جیسے آشنکہ کو پختہ کرنے کے لیے باریکی سے چھانبین بہت ضروری ہے اور جمہو سے اسی سے جڑی ایک بہت اہم خبر اسی طرح کی آشنکہ کے مدنظر نیوز ایٹین کے پون شرما کی خبر کے مطابق ہو سکتا ہے کہ جمہو میں ائر فورس سٹیشن پر دھماکے کے لیے غباروں کا استعمال کیا گیا ہو سرکشہ ایجنسیاں اس اینگل سے بھی اس کی جانچ پرتال کر رہی ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جمہو کے الگ الگ علاقوں میں پاکستانی ائر لائنس لکھے ہوئے کئی غبارے یہاں ملے ہیں نیوز ایٹین کے پون شرما کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے اس طرح کے غبارے بھیج کر کے ٹرائل کیا گیا ہو اور پھر بیتی رات دھماکے میں غباروں کا استعمال کیا گیا ہو ائر فورس سٹیشن میں دھماکے کے ماملے میں ائر فورس کی طرف سے ٹویٹ کی گئی اور جانکاری دیا گیا آدھکاری طور پر ائر فورس کی طرف سے لکھا گیا ہے جمہو ائر فورس سٹیشن کے ٹیکنیکل ایریا میں آج سبح کم تیورتہ والے دو دھماکے ہوئے پہلے دھماکے میں ایک امارت کے چھت کو ہلکا نقصان پہنچا جبکہ دوسرا دھماکہ کھلے ایریا میں ہوا ہے انڈین ائر فورس کی اور سے ہی اس کی جانکاری ٹویٹ کر کے دی گئی سندیب اب جس طرح سے یہ جانکاری بھی سامنے آ رہی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس طرح کی الگ الگ حرکت ہوتی رہی ہے لیکن اب ایک بہت اہم خبر بھی آ رہی ہے کٹھوا سے کٹھوا سے آ رہی یہ قیبر جس میں کی لکھنپور علاقے میں دو سندگ ہتھیار بن لوگوں کو دیکھا گیا ہے اس علاقے میں اور اسی علاقے کی رہنے والی ایک مہیلہ نے یہ جانکاری پولیس کو دی ہے جس کے بعد سرکشا بل نے اس پورے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ ڈرون کو لے کر بھی اس پورے علاقے کو کھنگالا جا رہا ہے لوگوں سے پوستاج کی جا رہی ہے پورے علاقے کی ناکابندی کر دی گئی ہے ہر آنے جانے والوں کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے پہ دو آدمی آئے تھے تو ایکٹلی یہ یہ گھر ہے یہ اکیلا گھر ہے یہاں پہ انہوں نے بردی گھرہ ڈالی ہوئی تھی اور بیپن پھگرہ لیے ہوئی تھی تو ٹیفن پھگرہ بھی لیے ہوئی تو بیسی یہ اس کے بعد انہوں نے ہمیں انفارم کیا ہم تو ہم آگے یہاں پہ ہم نے دیکھا وہاں پہ آگے بیشے سبھی تو دہائی نہیں دیے سندیپ ستھانی لوگوں نے دیکھا دو ایسے لوگ ہیں جو ہتھیار بند لوگ تھے اس کی جانکاری پولیس کو دی گئی ہے یہ جو دھماکے ہوئے ہیں کیا اس سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے انویسٹیکیشن ایجنسیز اور اس دشا میں پڑھتا الاغے بڑھا رہی ہے دیکھیں ابھی تو فیلال دونوں الگ الگ گھٹنا ہے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ دونوں ہی گھٹنا ہے جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ایک ساتھ انویسٹیکیٹ کیا جائے کیونکہ ایک بار سیپریٹلی انویسٹیکیشن ہوگا تو بعد میں ان کے کڑیاں جڑ سکتی ہیں آسانی سے اور اسی وجہ سے جو ہے الگ الگ ٹیمز جو ہے اس پر کاربائی کر رہی ہے بوم بلاسٹ کی بات کریں بوم بلاسٹ کو لے کر لگاتار جو ہے انویسٹیکیشن جاری ہے ساتھ ہی جو دو شخص جو پورے ہتھیاروں کے ساتھ دیکھے گئے ہیں اس طریقے کا دعویٰ ایک محلہ نے کیا ہے اس انفرمیشن کے بعد سے پورے علاقے کو چھانبین جو ہے وہاں کی شروع کر دی گئی ہے ہر کسی شخص اور بھی پوچھتاچ کی جا رہی ہے جو وہ شخص کہاں دیکھے گئے تھے کس جگہ سے کہاں پہ دیکھے کتنے بجے دیکھے گئے تھے تو ابھی وہاں بھی جانچ چل رہی ہے لیکن اتنا تو تائے ہے کہ یہ اس طریقے کا جو حملہ کیا گیا ہے یہ کوڈینیٹڈ افرٹ ہی ہوتا ہے کیونکہ کبھی اس طریقے کے گھٹنا کو سڈنلی انجام نہیں دیا جاتا پاکستانی آتنگ کی کبھی کسی سینہ کی کیمپ میں بھی اگر اٹیک کرنے کیلئے مقصد سے گھستے ہیں تو اس کے لئے بھی ایک لمبی پروپر پلیننگ کے تہت ہی ان لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ دونوں الگ الگ گھٹنا ہو سکتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں تو افعائیں بھی جو ہیں بہت زیادہ تیجی سے فیلتی ہیں تو یہ کیا واقتعی ایسی گھٹنا ہیں اور اس سے جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے اس پر تمام انویسٹیگیشن ایجنسیز جانچ پڑتال کر رہی ہے لیکن اس گھٹنا کے بعد رکشہ ویشششکدیوں کی بھی اپنی نظر میں کیا رہا ہے وہ بھی درشکوں کو سناتے ہیں یہ جو اٹیک ہوا ہے جو بام بلاسٹ ہوئے ہیں یہ لو انٹینسٹی بام بلاسٹ ہوئے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا یہ مدے نظر میں رکھنا چاہیے کہ وہاں پر ایک آتنکوادی کو پکڑا گیا ہے نروال میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے چنارکور کے کمانڈر انہوں نے بولا تھا کہ دو سو آتنکوادی یہ کارنٹلی اپریٹیو ہیں ویلی میں ہمارے سیکیورٹی فورسز بلکل ویجلنٹ ہیں الرٹ ہیں سجگ ہیں ویلی میں اور وہ انہیں ضرور مار گرائیں گے لیکن اس پرکار کا ایک ٹیرر اٹیک یہ ہے یا یہ نہیں ہے یہ تو جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن یہ ٹیرر اٹیک کے طور پر اسے دیکھا جائے گا کیونکہ جانچ جو ہو رہی ہے وہ جانچ بہت بہت زیادہ اچھے سترکی ہو رہی ہے پاک سمتھت اتنکواد کا ایک اور نیا چہرہ سامنے آیا ہے کل رات مدی راتری کو پرانت جمہو ایفو سٹیشن کے ٹیکنکلی ایریا میں دو بس فوٹ ہوئے نقصان زیادہ نہیں ہوا پر ہو سکتا تھا نقصان زیادہ نقصان زیادہ ہو سکتا تھا نتیش کیا واقعی اسی طرح کی آشنکہ ان ایجنسیز کو بھی ہے جو اس میں جانچ پرطال کر رہی ہے کہ پلاننگ اور زیادہ یہ بڑی ہو سکتی تھی بڑا نقصان کرنے کی جی بلکل جو ایجنسیاں پرطال میں جوٹی بھی ہیں ان کا بھی یہی assessment ہے کہ intended target جہاں پر اس کو گرنا تھا یا جہاں جس جگہ پر اس کو بلاس دھماکا کیا جانا تھا وہ intended target کو چو گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دھماکا ہوا ہے وہ helicopter dispersal park جہاں پر helicopter بگرہ پارک کیے جاتے ہیں اس کے پاس ہوا ہے اور وہاں پر اس وقت ایک helicopter بھی کھاڑا تھا جو جیسی جانکاری آ رہی ہے جو ہو سکتا ہے کہ جو ایر فورس سٹیشن پر ہائی قوالیٹی کے اتیادھونک جو سیکیورٹی گیجٹس یا اکوپنٹس لگے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے یہ وہاں پر intended target گرنے کے پہلے ہی وہ دھماکا کر گیا بلاسٹ ہو گیا لیکن ظاہر طور سے جو ایجنسیاں ہیں وہ بلکل کہہ رہی ہیں ان کا بھی assessment یہ ہے کہ جو intended target تھا کچھ اور تھا اور وہ intended target کو چھوک گیا اور اس کے پہلے یہ دھماکا ہو گیا اگر وہاں پر گرتا تو وہ نقصان بڑا ہو سکتا تھا جی یہ نقصان اور زیادہ بڑا ہو سکتا تھا لیکن اس گھٹنا کو لے کر جب ہم نے رکشا بیششگ شیلیندر سنگھ سے پوچھا تو ان کا کیا جواب ہے یہ بھی آپ سنی نیو جیٹین انڈیا سے خاص باتچیت کرنے کے لئے شیلیندر سنگھ ہے کرنل ریٹائرڈ ہے وہ ہم سے باتچیت کرنے کے لئے اس دھماکے کو کیسے دیکھتے ہیں ڈرونز سے پہلی بار آرمی establishment میں defense کے establishment میں حملہ ہوا ہے جو airport ہے airport کا جانتے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس ویسپورٹ کو آتنکی ساجیس ہے اس میں تو خیر کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ یہ آتنکی ساجیس ضرور ہے لیکن زیادہ بڑا concern ہے کہ جو ڈرونز اب تک جن کے بارے میں ہم بات کرتے تھے اور اگر اب پاکستان terrorist کو وہ ڈرون دے کر بھارت کے اندر attack کرواتا ہے یہ ایک matter of concern ہے یہ بہت serious matter of concern ہے میں تو یہ کہوں گا کہ بھگوان بچائے اس بار پاکستان کو کہ اگر یہ پاکستان کی involvement سیدھی دیکھ جاتی ہے I think انڈیا بہت بری طرح سے اس بات کو لے گا اور یہ پاکستان اور terrorist دونوں کو بہت مہنگا پڑے گا کیونکہ جس طریقے سے ہم اپنے defense installations کو protect کرتے ہیں اور اگر آپ اس کے اوپر attack کرنے لگتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بہت seriously لیا جائے گا اور اس کا retaliation انڈیا کی طرف سے terrorist کے اوپر خاص کر اور پاکستان تک جا سکتا defense expert گرمید سنگھ کی کیا رہا ہے وہ بھی آپ سنیے جو explosion کے ساتھ میں minor damage ہوا ایک building کے roof کو اور دوسرا تو open area میں ہی explode ہوا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو جو ہمارے sensitive area ہیں اور target installations ہیں ان کے اوپر میں protection اور alert ہونا بہت ضروری ہے اور خبر کے مطابق لگتا ہے کہ دو drone کو استعمال کیا گیا تھا اس لیے جو counter drone اور anti drone جو drills اور procedures ہیں ان کو ایک دم پختہ کرنے کی ضرورت ہے رکشہ منطری جی نے اے فوس کے جو سینئر آفسرز ہیں وائس چیف ائر سٹاکھ ان سے بات کی ہے اور بوم ڈسپوزل ٹیم اور فرنسک ٹیم وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور سندیب ہمارے سیئو کی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سندیب ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں کہ سرکشہ اور پختہ کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر ایسے سمیدنشل علاقوں کے لیے کیا اگلا قدم تمام ایجنسیز کا اور سرکشہ بلوں گا دیکھیں drone تو ایک possible threat تھا سرکش ایجنسیز کے لیے کیونکہ جس طریقے سے پاکستان نے drone کا استعمال ہتھیاروں کو بھارت میں بھیجنے کیلئے کرنا شروع کیا تھا اس کے بعد سے اس بات کی آشنگ کا جتائی جا رہی تھی کہ اس طریقے کی گھٹنا کو پاکستان انجام دے سکتا ہے بھارتی سینہ کی انسٹالیشن پر جو drone کے ذریعے جو ڈی آڈیو بھی انٹی drone سسٹم تیار کر رہی ہے ساتھ ہی جو کہ یہ الگ طریقے کے drone ہے اگر ہم لوگ military drone کی بات کرے تو ان کی range بھی بہت زیادہ ہوتی ہے انکہ انڈیورنس بھی بہت زیادہ ہوتا لیکن سب سے بڑی دکھت ہی ہو جاتی جب drone کا سائز چھوٹا ہو اور وہ جو ہے ایک lower height پر fly کرتے ہوئے اگر آتا ہے تو بھارتی بھائیو سینا کی جو سیکیورٹی انسٹالیشن ہیں یعنی کی جو بندوبست کیے گئے ہیں اس طریقے کے air defense system کے اس کو جو ہے وہ کئی نہ کئی breach کر جاتا ہے تو یہ جو کل کی جو گھٹنا ہوئی ہے اس میں بھی اسی طریقے کے سمکیت نظر آ رہے ہیں کہ ایک proper low fly میں اس کو لے کے آیا گیا اور اس کے بعد اس بات ہوا ہے اس ہی بات کے لیے یہ تفتیش بھی آگے بڑھ رہی ہے جمہو میں ہوئے دھماکوں پر بی جی پی نیتا شاہنواز حسین نے پاکستان پر حملہ بولائے اور ان دھماکوں کو آمن ختم کرنے کی ایک سازش کرا دیا سویر بناتے تھے کہ جمہو کشمیر میں ماحول اچھا نہیں ہے ان کو پتہ لگ گیا کہ وہاں کس طرح ڈیولیمنٹ کے راستے پر جمہو کشمیر آگے بر رہا ہے اور ابھی جو ڈائیلوگ ہوا جو پردھان منطری جی نے کہا کہ دل کے قریب سارا معاملہ تو سیمہ پار سے ساجش رچی گئی جیسا کی جمہو کشمیر کے پلیس کمیشنر جو ہیں ڈی جی پی کا بیان ہے تو میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے جمہو اچھا ماحول جمہو کشمیر میں دیکھ کر تو ان کی خوشی تو کافور ہو گئی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جمہو کشمیر کے بارے میں کیسی کیسی باتیں پاکستان دوسپرچار کرتا تھا یو این میں جا کر پورے دنیا میں جا کر آج جمہو کشمیر کے جو مین اسٹریم کی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ سب پیدھان منطری پر یقین دکھا رہی ہیں پاتشیت اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے اتر پدیش کی راجنی تیسے جوڑی یہ خبر اتر پدیش کے زلہ پنچایت ادکش پت کے لیے ہو رہے چناؤں میں سماجوادی پارٹی نے بڑی کاروائی کی ہے سماجوادی پارٹی نے اپنے گیارہ زلہ ادکش وں زلوں میں سماجوادی پارٹی نے یہ کاروائی کی وہاں زلہ پنچایت ادکش نرورود نروا چیت ہو گئے اور اسی بات سے ناراض اکھلیش یادو نے گرکپور مراد آباد جھانسی آگرہ سمیت گیارہ زلہ ادکش کو پت سے ہٹایا ان پر کاروائی کی برخواست کر دیا اس ماملے سماجوادی پارٹی نے پہلے چناؤ سے پہلے آسنکہ بیکت کی تھی بھارتی جانتہ پارٹی جنتہ کی بھی چناؤ ہار گئی ہے اور جبران چناؤ جیتنا چاہتے ہیں اور کل وہی چہرہ بھارتی جنتہ پارٹی کا سامنے بھی آیا اب لوگ تنت میں آپ نامنکن نہیں کرنے دیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے معلوم ہے کہ اگر چناؤ ہو گیا تو آپ نہیں جیت پائیں گے اور جن سیٹوں پر نامنکن ہوا ہے وہاں سماج وادی پارٹی جیتے گی بھاجپا ہارے گی ایک سیٹ تو اٹھاو میں آپ کی بھی نیر بھروض ہو گئی ہے دیکھیں ہماری جہاں نیر بھروض ہوئی وہاں جبرن نہیں ہوئی بھاجپا لڑ لیتی بجی پی نے جبرن کیا بجی پی نے جبرن کیا آپ تصویر دیکھ رہے ہیں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے ڈیم دھمکا رہا ہے ہمارے پرتیاسیوں پر مگدمہ لکھا جا رہا ہے جلہ پنچائش پلیس اپہرن کر رہی بتائیے اتر پردیش میں پلیسی اپہرن کر رہی ہے تو اپرادیوں سے کون بچائے گا اس ماملے میں سماج وادی پارٹی نے بی جی پی پر حملہ کیا تو بی جی پی کی اور سے اتر پردیش سرکار میں منتری موسین رضا نے بھی پلٹ وار کرنے میں دیر نہیں لگائی سپا ایاروپ لگا رہی گی سترہ جگہوں پر جہاں آپ کی جلہ پنچائش نرب رو دوئیے ہیں سپا کے لوگ کو نام آنکن کرنے نہیں دیا گیا دیکھیں یہ ان کی پروتی تھی اور یہاں اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے آدھرنی یوگی جی کے نیتیتو کی سرکار ہے اور اس سرکار پر پردیش کی جنتہ کو جن پتر نجیوں کو پورا بھروسہ ہے اس لئے اب انہیں پتیاشی نہیں مل رہے ہیں جب پتیاشی نہیں مل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آروپ لگانا تو پارٹی کا آسٹی تو ہی نہیں رہ جائے گا تو اس لئے اس طرح کی جن نیتی کے لئے کبھی سماج وادی پارٹی نے کوئی کام ہی نہیں کی ان سے تو اتر پردیش کی جنتہ ترست تھی آج آدھر نی یوگی جی کے سرکار ہے لوگ اپنے کو بہت ہی سوست اور اچھا محول میں محسوس کرتے ہیں کہ اتر پردیش آج سرکشت ہاتھوں میں پاس اور ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جمہ میں ہوئے دھماکے سے جلی ہوئی دھماکے پر جمہ کشمیر کے ڈی جی پی نے بیان جاری کیا ہے نکائے کہ دھماکہ 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 کیا گیا ہے نیوز ایٹین کے پاون شرما کی یہ بہت اہم خبر جمہ کشمیر میں ایئر فوس سٹیشن میں دی راج جو دھماکے ہوئے ہیں سرکش ایجنسی وں کیا کہا گیا ہے ڈی جی پی کی اور سے اس گھٹنا کے بارے میں دیکھیں ڈی جی پی نے پوشتی کی ہے ڈی جی پی کا یہ کہنا ہے دو ڈرون اس دھماکے کے بارے میں ڈی جی پی نے جو بیان جاری کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو ڈرون کا استعمال کر کے اس میں ایکس کلوسیو میٹیریل ڈال کے اس کو جہاں پہ آئی فورس کا سٹیشن ایک بیلڈنگ کے اوپر گرائی گیا ہے اور جہاں طور پر ان کو چوک گئے ہیں لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ درون سے یہ حملہ ہوا ہے کیونکہ ہم لگا صبح سے ہی درشک کو یہ کہہ رہے تھے کہ درون سے لگتا ہے لیکن کوئی اوپیشل اس میں سٹیٹمنٹ نہیں آیا لیکن اب ڈی جی پی نے یہ بیان بہت بڑا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک اور آتنگواتی لشکر کوئی با پکڑا گیا ہے وہاں نروال ایریا میں وہاں سے پانچ کلو آئیڈی ریکوور ہوا ہے تو زہر طور پر اس سے بھی انویشن چل رہی ہے اس کی بھی پسچنیم ہو رہی ہے کیا اس کے کنیکشن اس آتنگواتی گھتنا کے ساتھ ہے درون کا استعمال ہوا تو درون کہاں سے آ ہے یہ ابھی انویشن چل رہی ہے تھوڑا ٹائم لگے گا اینجی کے کمائش جو پیرہ سپیشل فورس کے جوان وہ اندر ہے پولیس کے فورنس ٹیم آرمی کی سینہ اس کے سی آر ہوا تو یہ کہاں سے آیا ہے کیا سیما سے آیا ہے کیونکہ سیما بہت دور ہے یہ وہاں سے کس طرح انسٹالیشن پہ یہ اٹیک کیا گیا سمیر لیکن جن لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے پوچھتا ان سے کی جا رہی ہے کیا اس پوری گھٹنا سے جوڑ کر ان کے سمبند اب میں نے کہا آتموادی کو وہاں نروال ایریا میں گرفتا کیا گیا دونوں سے پوچھتا چل رہی ہے اس کے ساتھ جو لگاتار کئی اور سسکت کو بھی راؤنڈ اپ کر دیا گیا ہے ان سے بھی پوچھتا ٹھوڑا ٹائم لگے گا بہت سارے پہلوں کو دیکھنا سارے انگلز کو معاپنا ہے اندر کس طرح سے یہ ہوا کیسے ہوا آپ نے کیا کہا ساری چیزوں کا جو ہے پورا دو دو سیکیورٹی ایجنسیز کا اور انیسی ایجنسیز کا ہے یہ تفتیش لگاتار آگے بڑھی ہوئی ہے اور سپیشل سل کے جوان بھی وہاں پر موجود ہیں اور پانچ کلو آئیڈی برامت کر لی گئی ہے لیکن پوچھتا چون لوگوں سے بھی کی جا رہی ہے جنہیں حراست ملیا گیا ہے آپ سے اور لیتے رہیں سمیر